پاکستان اور دنیا بھائی ملاکوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف پرسان عرشت کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گی عرشت شریف کی اہلیہ کا واضح پیغام ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں مرہوم سینئر صحافی اور اینکر پرسن عرشت شریف کی بیوانے شرکت کی پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے جویریا صدیق کا کہنا تھا کہ وہ ہر فورم پر عرشت شریف کے لیے آواز اٹھائیں گی حکومت کا ان سے اور ان کا حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عرشت شریف کا ڈیجیٹل سامان کینیا کی پولیس کے پاس ہے ان کا ڈیجیٹل سامان پاکستان میں ان کی فیملی کو دیا جائے جویریا صدیق نے کہا کہ صحافتی تنظیموں نے عرشت شریف معاملے میں پہلے بھی ساتھ دیا اب بھی صحافتی تنظیمیں ساتھ دیں گی عرشت شریف کی اہلیہ کا مزید کہنا تھا کہ انپورٹڈ حکومت نہیں چاہے گی کہ حقائق سامنے آئیں یہ چاہیں گے کہ چیزیں الہشتی جائیں اور اصل محرکات سامنے نہ آئیں انہوں نے کہا کہ وہ انصاف کے لیے صدر پاکستان اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہیں عقوام متحدہ کا کمیشن عرشت شریف قتل کی تحقیقات کرے پروگرام کے دوران مرہوم صحافی کی اہلیہ نے انکشاف کیا کہ عرشت شریف نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کینیا میں ہیں جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن ہمیں پتا چلا کہ وہ کینیا میں ہیں